اسلام علیکم کوکنگ ویڈ ادن میں حوش آمدید ہمیشہ کی طرح میں آج بھی بہت مزید کی ریسپی لائی ہوں آج میں کشمش کیک بناوں گی جو بہت زیادہ آسانی سے بن جاتا ہے یہ کیک ٹی ٹائم کیلئے بیسٹ کیک ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ جلدی بننے والا کیک ہے اور بہت زیادہ مزیدار سپونجی کیک ہے انتہائی سوفٹ اور سپونجی کیک ہے یہ ویڈیو کو آہر تک دیکھئے تاکہ کوئی بھی کلپس آپ سے مس نہ ہو اور آپ بہت سانی اس کیک کو بنا سکے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں کشمش والا سوفٹ اور سپونجی کیک تین انڈے میں نے لیے ہے اب میں اسے بیٹ کرنے کیلئے ایک اور بڑے بول میں ڈالوں گی ہمیشہ انڈوں کو کسی اور برطن میں توڑنا ہے کیونکہ یہ حراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے انڈوں کا اور ایک کپ میں نے چینی لی ہے چینی میں نے دانے دار ایٹ کی ہے اب میں بیٹر کی مدد سے اسے بیٹ کروں گی پہلی بیٹر کی سپیٹ کو آہستہ رکھنا ہے لیکن آہستہ آہستہ ہم بیٹر کی سپیٹ کو بڑھائیں گی آپ لوگ اسے ہینڈ بیٹر کی ساتھ بھی بیٹ کر سکتے ہو لیکن وہ وقت بہت لیتا ہے اور یہ پندرہ منٹ لیتا ہے اور وہ تقریباً آدھا گھنٹہ بیٹ کرنے میں لیتا ہے انڈے تقریباً بیٹ ہو گئی ہے اب میں اس میں آئل ڈالوں گی آئل ایک کپ ہے اور یہ کوکنگ آئل ہے آئل کی جگہ ہم اس میں بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں بٹر کو انڈوں کی ساتھ ایک ساتھ ڈالنا ہوگا اس کی ساتھ بیٹ کرنا ہوگا آئل کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے بیٹر کی ساتھ آئل اب اس میں مکس ہو گئے ہیں تقریباً اب ہم بیٹر کو یہ دیکھئے یہ بلکل بیٹ ہو گئے ہیں اب ہم بٹر کو رکھتے ہیں اور اس میں آدھا چمچ میں نے بیکنگ پورڈر اس میں ایٹ کی ہے ایک چائی کی چمچ میں نے اس میں ونیلا ایسنس ایٹ کی ہے اور اب اس میں میں میدہ ایٹ کروں گی میدے کو ہم بیٹر کی بھی ساتھ بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن الیکٹرک بیٹر سے نہیں ہینڈ بیٹر سے میدہ بھی میں نے ایک کپ لی ہے لیکن توڑا توڑا ڈالنا ہے اور اس سے ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے ایک کپ اس میں میں نے دودھ ایٹ کی ہے لیکن دودھ کو آہستہ آہستہ ڈالنا ہے ایک ساتھ نہیں ڈالنا میں دیکھوں میں نے پہلے سی چان لیا تھا تو اس وجہ سے مکسر میں کوئی لمز نہیں بنائی اب مکسر میں ہم باقی کا دودھ بھی ایٹ کرتے ہیں دودھ ڈالنے کے بعد ہم اسے اور بھی مکس کریں گے مکس کرنے سے کیک بہت زیادہ اچھا بن جاتا ہے سوفٹ اور سپونجی بن جاتا ہے اور اب ہم اس میں کشمش ایٹ کریں گے دودھ ڈالنے کے بعد ہم اسے صرف تیس منٹ کیلئے مکس کریں گے مکسر بلکل ریڈی ہے اب میں کیک بنانے کیلئے ایک برطن لوں گی اس برطن کو میں برش کی مدد سے آئل لگاؤں گی آئل کو پوری طرح سے اس میں لگانا ہے اب میں اس میں بٹر پیپر رکھوں گی بٹر پیپر رکھنے کی بعد اب میں دوبارہ آئل لگاؤں گی اگر بٹر پیپر نہ ہو تو آپ اس میں میدہ بھی چڑک سکتے ہیں اور اب اس میں میں مکسر ڈالوں گی مکسر بلکل ریڈی ہے کڑائی میں رکھنے کیلئے کڑائی کو میں نے پہلے سے فری ہیٹ کیلئے رکھ دیا تھا دس منٹ کیلئے تو اس وجہ سے کیک ٹین کو بہت زیادہ احتیاط سے رکھنا ہوگا کیک ٹین کو رکھنے کے بعد اب میں کڑائی پر ڈکن رکھوں گی اور کڑائی کی ڈکن کی سوراہ میں میں نے ٹوشو پیپر رکھ دیا ہے تاکہ کیک جلدی اور بہت زیادہ اچھی طرح سے بیک ہو جائے ہمارا کیک بیک ہونے میں ہے اگر سٹینڈ نہ ہو تو ہم کڑائی میں کوئی بھی چھوٹا سا برطن رکھ کر اس میں کیک بنانے کا برطن رکھیں گے بیس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم کیک کو چک کرتے ہیں کہ یہ کوک ہو گیا ہے کہ نہیں ہمارا کیک بلکل ریڈی ہے کیونکہ یہ گھیلا نہیں ہے تو ہم اسے نکالیں گے ہم نے دس منٹ کیلئے کیک کو رکھ دیا تھا تاکہ یہ ٹنڈا ہو جائے جب کیک ٹنڈا ہو جاتا ہے تو اس سے یہ بہت زیادہ آسانی سے نکل جاتا ہے کیک ٹین سے میں نے نائف کی مدد سے کیک ٹنڈ سے کیک کو الگ کر دیا ہے سائیڈوں سے کیک بہت آسانی سے کیک ٹنڈ سے الگ ہو گیا ہے اب میں اسے پلیٹ میں ڈالوں گی کیک سے میں بٹر پیپر الگ کروں گی اور اسے کاٹوں گی کیک اتنا سوفٹ اور بہت زیادہ مزیدار ہے کہ آپ لوگ بھی اسی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت زیادہ سوفٹ اور سپونجی کیک ہے آپ لوگ بھی اسی ضرور ٹرائی کیجئے کیونکہ یہ بہت زیادہ آسانی سے بننے والا کیک ہے اور اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک سبسکرائب انڈ شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ